بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو یار آج ہم بنائیں گے شامی کباب ویسے میں ویلکم بھی کر دیتا ہوں آپ کو ویڈیو میں آپ کا اپنا چینل ہے ویلکم کرنے کی ویسے ضرورت کوئی نہیں آج ہم شامی کباب بنائیں گے شامی کباب دال کے بنتے ہیں چکن کے بنتے ہیں بیف کے بنتے ہیں مٹن کے بنتے ہیں آپ جس چیز کے بنانا چاہیں شامی کباب بنایا جا سکتے ہیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ہم جو کباب بنانے جا رہے ہیں یہ دال کے ہیں دال چنہ کا استعمال ہوگا اور اس کے اندر تھوڑا سم چکن بھی ڈالیں گے اگر کوئی بندہ ویجیٹیرین دیکھ رہا ہے تو اس کو آپ سکیپ کر سکتے ہیں چکن کو اکیلی دال کے بھی یہ کباب بن سکتے ہیں سیم پروسیجر ہوگا آپ نے صرف چکن نکال لینا ہے سب سے پہلے ادا گلو چنے کی دال ایک ککر میں ڈالیں گے اس کے بعد اسی دال کے اندر آدھا کلو بونلیس ٹکن ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں آپ بون والا بھی لے لیں بون والے میں فائدہ یہ ہوگا کہ یخنی بھی اس دال کے اندر ایبزورب ہو جائے گی ویسے تو اس کی بھی یخنی نکل آئے گی اور اس کے بعد اس کے اندر مسالے کو دو تین ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون نمک باقی بات میں پورا کر لیں گے غلطی کی گنجائش کام ہے اس کے بعد اس کے اندر مرچ میں ڈال جا رہا ہوں ہم ڈالیں گے اس کی اندر کٹیوی لال مرچ تقریباً 1 سے 1.5 ٹی سپون ایک کلو میکسر بن رہا ہے تو ایک ٹی سپون اس کے اندر کافی رہے گا چار اس کی اندر میں ڈال رہا ہوں یہ بڑے سائز کی سبت مرچیں ہیں تیکھے والی یہ اس کی اندر ہم ڈالیں گے ادھا ٹی سپون اس کے اندر ڈال لی ہے ہلدی حلدی سے بہت پیارا کلر آ جائے گا اس کے اندر اس کے اندر پانی ڈالنا ہے میں ڈال رہا ہوں دو کپ اس کے اندر دو کپ پانی ڈالنا ہے اب اس کو ہلا دینا ہے آپ پانی اس میں زیادہ بھی کر لیتے ہیں اگر آپ کا پانی زیادہ بھی رہ جائے تو میں آگے آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا اس سے پانی کا مسئلہ آل ہو جائے گا اب اس کو ڈکن لگا کے پریشر ککر کا اس کو بند کر دیں گے اس کو بارہ منٹ کا میں نے پریشر ککر لگایا آپ دیکھ لیں جہاں جب آپ کی ڈال گل جائے تو اتنا آپ نے اس کو ٹائم لگا دینا ہے اور اس کے اندر اب دیکھیں کہ ڈال جو ہے وہ میرے خیال سے گل چکی ہے اس سبز مرچیں اس میں سے نکال دیں ان کا فلیور ہمیں پانی میں چاہیے تھا وہ ہم نے نکال لیے پانی ہم نے جتنا ڈالا تھا وہ اس نے ابزورب کر لیے اور یہ دیکھیں پانی کوئی نہیں اس کے اندر اور دال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنی گلی ہوئی ہے کہ ہاتھ لگایا ہے میں نے تو اگر پانی آپ زیادہ ڈال لیں تو آپ کیا کریں اس کو کوکر کو کھولنے کے بعد تھوڑی دیر نیچے آگ جلنے دیں وہ پانی ایوپریٹ ہو جائے گا سارا اب اس کے اندر کچھ مسالے ہم نے ڈال لیں یہ ہے دھنیا پاودر ایک ٹی سپون زیرہ پاودر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ادھا ٹی سپون ہے یہ اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے یہ سابت زیرہ ہے اس کو ہتھلی پہ رگڑ کے ایک ٹی سپون یہ اس کے اندر ڈالنا ہے یہ ڈال کے اس کو ایک دفعہ ہلا دیں اب یار ہم دیسی طریقہ اپنا آ رہے ہیں آپ اس کو چوپر میں ڈال کے کریں گے تو وہاں بھی ایزیلی ہو جائے گا لیکن اس پہ مسالہ یہ آتا ہے چکن کے ریشے ٹوٹ جاتے ہیں سارے ہم نے چھوٹی بوٹی رکھ کے ڈالا تھا تو وہ ریشہ بنے گا تو شامی کباب میں اچھا لگتا ہے میں کیا کروں گا اس کو دیسی طریقے سے اس کونڈی کے اندر ہلکے ہاتھ سے کوٹ لوں گا اس میں ہمارے پاس زیادہ کنٹرول ہوتا ہے ہم اس کو جس چھےپ میں جس کنسسٹنسی میں رکھنا چاہئے ہم رکھ سکتے ہیں اور دال کا دانہ آپ نے باقی بھی رکھنا ہے اب اس میں کوئی کوئی دانہ ادھر نظر آ رہا ہے باقی دال پسکی ہے اور وہ بھی موٹے گرین کے اندر ہے بلکل اس طرح وہ ایک ملائی سی بن جاتی ہے وہ آپ نے نہیں بنانی اس کو اب نکال دیں گے ہم ایک بول کے اندر اس کو میں کوٹ لیا اس میں نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر نمک اور ڈال رہا ہوں تو گریبا کوئی پونا ایک ٹی سپون اپنے ڈیس کے حساب سے آپ پورا کریں اس کے بعد اس کے اندر سبز دھنیا جائے گا باریک کٹا ہوا اور یہ ہے باریک کٹیوی سبز بلکل باریک باریک ہے یہ موگ اندر آئے گی بڑا اچھا فلیور آئے گا ایک ٹیبل سپون کے برابر یہ ڈال لیں اب اس کو آپ نے مکس کر لینا دھنیا سے بہت پیاری خوشپو آ جائے گی اس کے اندر دھنیا کو وائیڈ نہ کریں اس ریسپی میں اور اس کو پھر آپ اچھی طرح مکس کر لیں اب یہ دیکھیں کہ اس کو آپ دیکھتے ہیں تو کئی کئی پہ آپ کو دال نظر آتی ہے یہ ہم نے جانبوچ کے ایسی رکھی ہے ورنہ وہ بلکل بلیدہ سا بن جاتا ہے وہ مزہ نہیں کروائے گا اب اس طرح کی ٹکیاں اس کی بنا لینی ہیں کیسے بنانی ہیں یہ دیکھو ہاتھ میں تھوڑا سا مکسر لینا اور اس کو دبا کے اس کا گولہ ٹائپ بنا لینا اور پھر اس کو گولے کو شکل دے کے اس کی ٹکی بنا دینی ہے اور اس طرح اس کی ٹکیاں بنا لینی ہیں اس سے آسان طریقہ بھی ہے شامی میک کر کام آسان ہو جائے گا اس کو آپ نے صرف زور لگا کے بھر کے ہاتھ کی ہتھیلی سے شامی تیار ہے اب ایک انڈا لے لیں کیونکہ اس کو ہم ایک واش کریں گے اثروائز یہ آئل میں ٹوٹ جائیں گی اس ایک کے اندر ایک ڈپ لگوا کے ڈریکٹ آئل میں ڈال دینا جیسے یہ پچھلی ایک ویڈیو کے اندر میں نے آلو کی ٹکی کو کیا تھا تو اس سے یہ ٹوٹے گی نہیں اور اس کو اس طرح آئل میں شیلو فرائے کر لینا اس کے بغیر اگر آپ پکائیں گے تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ اور دونوں سائیڈوں سے ان کو دو دو منٹ کے لیے آپ فرائے کریں گے تو بڑی اچھی آپ کی شامیاں بن جائیں گے اچھا سا کلر آ جائے گا یار کوکنگ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل حلوہ ہے کہ آپ اس کو بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے بس پیشنس کے ساتھ آپ ان کو کرتے جائیں آپ ایک اچھی ڈش مطلب ایک ہوتا ہے کہ بس جان چھڑوا ہی پکایا ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر تھوڑی سی افر ڈالیں گے تو وہ ایک اچھی ڈش بنے گی جس کو کھا کے کوئی تعریف کرے گا اور یاد رکھے گا آپ کو جب اس طرح ایک پیارا سا کلر آ جائے تو آپ نے ان کو نکال لیں اور آپ کے بہترین عالی زبردست شامی کباب بن جائے گے شامیہ مانیہ بلکل تیار ہیں بہت آسان ہے بنانا طریقہ فالو کریں گے بہترین ریزلٹ آ جائے گا اور ٹوٹے گی بھی نہیں کوئی شامی اور بہترین بنے گی جس طرح یہ ہے یہ دیکھیں سوفٹ بھی ہے اور زبردست اچھی طرح اچھی شکل بھی آئی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا میں ٹیس کرتا ہوں اور اندر اس کے وہ ہلکا ہلکا ریشا بھی بہت زیادہ بھی ہو تو موہ کے اندر وہ چنگم سی بن جاتی ہے تو یہ والی جو ہے اس کا آپ کو اچھا فلیور ملے گا اب ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ کیچپ تھوڑی سی لے رہتا ہے بسم اللہ پروپر فلیور فل بائٹر سبت مرد جو کچھی آ رہی ہے اور زیرا جو ہے ہلکا ہلکا دانا کہیں پہ آئے بہت اچھا اس کا فلیور آ رہا ہے اور اوورال ایک زبردست شامی بنی ہوئی ہے اس کو بنا کے درور ٹرائی کی دیئے بنا کے رکھ لیں فریج کے اندر فریز کر لیں رمضان آگے آنے والا وہاں پہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ